اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا اگر آپ کسی چیز کے مطلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو دوستو جب غسل جنابت کا ارادہ کریں تو پہلے پشاب کر لیں تاکہ آپ کے عضو تناسل میں جو منی باقی ہے یا نجاست باقی ہے وہ خارج ہو جائے پھر اپنے ہاتھ پانی کے برطن میں ڈالنے سے پہلے تین بار دھولیں خواہ اس میں کوئی نجاست یا گندگی نہ ہو یعنی کہ جس برطن میں آپ پانی کٹھا کیے ہوئے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں پر نجاست لگی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھ ساس کرنے پڑیں گے جس طرح شیعہ مسلک میں آپ بیتر خلا جانے کے بعد وضو کرنے سے پہلے اپنے پاؤں دھوتے ہیں تاکہ کوئی پشاپ کا چیٹا آپ کے پاؤں پر نہ لگا ہو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ اپنے وضو کا آغاز کرتے ہیں اسی طرح غصر جنابت میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ یا جسم کے کسی بھی وضو پر منی یا نجاست کا کوئی کترہ لگا ہو تو پہلے آپ کو وہ ساس کرنا پڑے گی اور پھر آپ کو پشاپ وغیرہ کرنا پڑے گا اس کے بعد برطن کے اندر جو آپ نے پانی لیا ہوا ہے پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے جسم پر منی لگی ہے تو دھو لیں پھر اضوے تناسل کو بھی دھویں اور پھر آپ اسے پاک کر لیں پھر اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالیں اور اپنی انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں کو اُلٹے اور پلٹے تاکہ بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچ جائے اور اب آپ پانی کا برطن اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیں اور اپنے بدن پر پانی دو یا تین مرتبہ بھی آپ پھینک سکتے ہیں تاکہ آپ کا جسم مکمل طور پر پانی وہاں تک پہنچ جائے اپنے تمام جسم پر اپنا ہاتھ پھیڑیں اور کانوں میں انگلیاں ڈالیں تاکہ وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے اور جب پانی ہر جگہ پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ آپ تاہر ہیں یا پاک ہیں اور اس کا لحاظ رکھیں آپ کے سر اور داری کا کوئی بھی بال سوکھا نہ بچے یعنی کہ وہاں پر پانی کی تڑی پہنچ جائے اور مختلف حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر غسل سے تر ہونے کے بعد اگر آپ کا داری یا سر کے بال کا کوئی جسم کا حصہ خوشکڑا گیا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور جنابت کے بعد کوئی شخص پر شاپ کرے تو زیادہ امکان ہے کہ منی کا قطرہ اس کے جسم کے اندر اخراج کے وقت کیونکہ منی یعنی نجاست خوشک ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے جسم میں کوئی مرض بھی پیدا ہو سکتا ہے اور احادیث میں مختلف جگہ پر وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت میں کولی یا ناک میں پانی ڈالنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے مگر یہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ غسل بدن کے ظاہری حصے کا ہوتا ہے باطل کا نہیں علاوہ بری اگر کوئی شخص غسل سے پہلے کچھ کھانا یا پینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب تک وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کولی نہ کر لے جسم میں لگی نجاست کو صاف نہ کر لے اگر اس نے ایسا کرنے سے ان کے کھانا بھی نہ کھا بھی لیا تو برس کا مرض پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہے نیز آج سے ایک ایسے مرض سے مطلق مولا علیہ السلام سے ایک ایسے مرض سے مطلق سوال پچھا گیا جس نے غسل بھی کیا ہے غسل کے بعد اس نے تری بھی محسوس کی اپنے ذوئے تناسل کے قریب حالانکہ وہ غسل سے پہلے بھی پیشاب کر چکا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو وضو کرنا چاہیے اور اگر اس نے غسل سے پہلے پیشاب نہیں کیا تھا یعنی کہ جب وہ غسل کرنے گیا تھا اور اس نے پیشاب نہیں کیا تھا اور دوبارہ اس کو نجاست کے وہ قطرے محسوس ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر دوبارہ غسل واجب ہو گیا ہے تو دوستوں اگر آپ کو غسل جنابت سے مطلق کسی بھی ویڈیو کے اندر کوئی ٹاپکیاں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا واسلام